بچوں کو دیتے ہیں دیکھیں صحابہ وغیرہ جو دور تھا کافی پرانا دور ہے اور وہاں ایکچولی ریالسٹیکلی جو ایڈوکیشن ہونا چاہیے تھا وہ دیا جاتا تھا اس ایڈوکیشن کا پہلا پارٹ تو ہی ہوتا ہے کہ بچے کو سب سے پہلے حافظ بنایا جاتا تھا حفظ کروایا جاتا تھا جہاں تک وہ کر سکتا جتنی اس کی کیپیبلیٹیز ہوتی تھی تو فرس جب اس کو ہفظ کرا دیتے تھے ایک بچپن میں اس کے ذہن کو وہ کھول دیتے تھے لوگ بولتے ہیں کہ بچپن میں بچے پہ زیادہ پریشر نہیں دالنا چاہیے ہاں پریشر وہ چیز کا نہیں دالنا چاہیے جو چیز کو پسند نہیں کرتا ہے لیکن جس چیز کو پسند کرتا ہے یاد رکھیے اس چیز کو اتنا ہی حاصل کر سکتا ہے کہ بڑے آدمی اتنا نہیں کر سکتا ہے ایک ریسرچ اور سٹیڈی تو اتنا بتاتی کہ چار سال کی عمر تک بچہ جو چیزیں سیکھتا ہے وہ پچاس پرسند آس کا ایجوکیشن ہوتا ہے پورے لائیف کا جو سیکھ لیتا ہے لائنگوز بولنا سیکھ لیتا ہے چار سال کے اندر پورے زندگی اسی کو یوز کریں گا سمجھداری سیکھ لیتا ہے چار سال کے اندر تو کئی بیسک ایجوکیشن فیفٹی پرسند وہ گین کرتا ہے فوریرز کی ایجو تو صحابہ کم عمروں میں بچوں کو ان کی چوائس اور مزاج سے ان کو ایجوکیٹ کرتے اور حفظ کرواتے ہیں جس سے ان کا ذہن اب ہر چیز کو خبول کرنے کے لیے جب ایک آدمی حفظ کر سکتا ہے تو سبجیکٹس تو اس کے لئے ایک دم چلر ہو جاتے ہیں یاد کرنا یہ ایک ایک یاد کرنا آنسر وہ ایک آنسر وہ حافظ اتنا ہو سمجھے نا تو آسان ہو جائے تو وہ اس کو حفظ کرواتے ہیں جتنا ہو کیابیبلیٹی رکھتا جو بھی کر سکتا ہے اس کے بعد صحابہ کے زمانے میں جو چیزیں ہوتی وہ ہے لائیف سکلز وہ سیکھتے لائیف سکلز اس کو بولتا ہے بھی ایڈوکیشن کا ایک پارٹ ہے جس میں انسان اصلی زندگی جینا سکتا ہے ہمارے پاس بیس سال سے پچیس سال تک انسان اصلی زندگی نہیں سکتا ہے پچیس سال جب نکلتا ہے تو جب اصلی زندگی بھی پیر رکھتا ہے جس کو عام زمان میں ہمپس کہتے ہیں جب شادی ہونے والی رہتی ہے تو شادی کرشتہ ہو جاتا ہے تو لڑکی والے بولتے ہیں لڑکی نے بارچہ خانے میں پیر نہیں رکھتا تو ہم آپ کو ہے نا ایک گوش کا لوٹھرا اٹھا کے دی رہے ہیں اس کو اب آپ کو لے آکے شیپ دینا ہے تو وہ بھی ادھر سے بولتے ہیں ہمارے بیٹے نے بھی آج تک سبزی نہیں لایا لہٰذا ہم بھی جو تم پہ ایک تودھائی دے رہے ہیں جو شادی تم پہ پلنے والا ہے گوش کا یہ تمہارے کو توفر دونوں ریال لائف میں کم آ رہے ہیں آفٹر ایک میجر ایج اپنی لائف کی گزاننے کے بعد صحابہ کے زمانے وہ لائف سکل سکھتے تھے بیسیکلی جینے کا طریقہ شکار کرنا چونکہ کھانے پینے کا ذریعہ تھا بیسیک چیز ہے کھانا بنانا بیسیک چیز ہے یاد رکھی کھانا تیار کرنا سفر کرنا سفر کی مشقتوں کو برداشت کرنا راستوں کے ڈائریکشن سکھنا جبکہ صرف سینڈ کے ڈینز لگے ہوئے ریت کے جو پہاڑ ہے اس میں کیسا راستہ تلاش کر رہی ہے دن اور رات کے اندر سمجھ رہا ستاروں کو دیکھ کر ہواوں کے رخ سے علامتوں سے چیزوں کو پہچانا یہ سکھتے تھے جاتے اسی طرح تجارت سکھتے تھے یا جس مہارت فیلڈ میں آتے تھے اگر کاشتاری کھیتی باڑے میں جاتے تو اگری کلچر وہ سکھتے تھے اس کے علاوہ کوئی اور ٹریڈ بزنس کرتے وہ سکھتے تھے تو وہ ریال لائف میں ہوتا تھے پھر اس کے اندر ہو جسمانی مشقتیں سکھتے تھے کشتی وغیرہ سکھتے تھے ہونر بندی سکھتے تھے زندگی بچانے کے جو فن ہوتے تھے تیر اندازی گھڑ سواری تیراکی سویمنگ آرچری اس کے بعد فینسنگ سوڈ چلانا اس سے بہت بیسک سکلز تھی آپ سفر کرنے دکھ لیں گے تو ڈاکو آپ کے خافلوں کو لٹنے والے تو اپنی جان بچانا ہے تو آپ کو سکھنا ہے تو گوئے اپنے جسموں کو تیار کرتے تھے ان کے ذہن کھلے ہوئے ہوتے تھے اور ریال لائف میں جینا سکتے تھے ہمارے پاس کا بندہ ریال لائف میں کبھار آپ دیکھ لوں ہمارے پاس کے بچے دس دس پندرہ پندرہ سال کی ہو گئے ان کو بیسک تمیزدی لوگوں سے بات کرنے کیوں تو ریال لائف میں جیتے ہیں پڑھے جاؤ پڑھو پڑھتے پڑھ پڑھے جاؤ پڑھو شادی میں نہیں شادی میں پڑھو مہیت مہیت میں نہیں آئیں گے تو کسی کے مہیت میں نہیں آئیں گے امبی بیس ہونے تک تو پڑھتے رہو پہلی بار ڈاکٹر بن کے نکلے صاحب اب ریال لائف دیکھ اب انجینئر بن کے نکلے اب ریال لائف دیکھ تو ریال لائف میں وہ جیتے تھے لائف سکلز اس کو بولتے رہا بہت امپورن آسپٹ ہے اور آج دنیا یہ گواہی دے رہی پورے امریکا پورے یورپین کنٹریز پورے آسٹریلین پورے رشیہ کے اندر ان کو اب سکولنگ کے نام پہ لائف سکلز ہی سکھائی جاری پورے سکولنگ کے نام پہ یہ ہی ہو رہا ہے سکولنگ کے نام پہ ان کو سکھائی جارہا ہے ایگستانوں میں بچے کیسے رہنا اپنے آپ کی حفاظت جانوروں سے کیسے کرنا مل کر کام کیسے کرنا تیم ورکر کی گول کیسے حاصل کرنا یہ سب تو لائف سکلز تعلیم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے سمجھ رہا ہاں بس کیا سمجھ کتابوں کو پڑھ لینا اور بس اسی کو پڑھتے جانا آپ کو ٹیکٹیکلی عمل کب کروں گے وہ ٹائمین یہ ہو رہا ہے لہٰذا وہ لوگ بہت بیسک سے ان کو دین اسلام حفظ ہو گیا پھر دینی مسائل وغیرہ تو ظاہر سے ہوتا ہے وہ نکلیں گا سفر میں تو سفر میں کیا لے جانا ہے سفر کی نمازوں کیا ہوں گا سب پار تھا وہ ایک لائف کا پورا تو گویا ایک حولیسٹک جس کو بولتے ایک ہیلذی محول میں وہ پڑ رہے تھے اور بڑ رہے تھے اور ریال سینس میں وہ کٹتے تھے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتہ و ستقات کے ذری ڈونیش ای ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ